علم ایک روشنی ہے اور جہلت ایک اندھیرہ ہے اور اگر ہم نے یہ اندھیرہ ختم کرنو ہے تو ہم نے علم کی روشنی حاصل کرنی پڑے گی ہر نئی آنے والی ویڈیو دیکھنے کے لیے ریاز نو ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں شکریہ السلام علیکم میں فراز میو اور آپ دیکھ رہا ہو ریاز نو ٹی وی جیسے کہ آپ نے پہلے بھی میری ایک ویڈیو دیکھی ہی اب سو ایک مہینہ پہلے انڈیا میں بڑی میوات میں ایک بزرگ کے ہنسلی گم ہونا کا حوالہ سو اور آج بھی میں آپ کے لیے ایک اور ویڈیو لے کر آیا ہوں آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ آسیب بھائی کا حوالہ سو ہے جا کو تعلق انڈیا میں کھیڑا خلیل پرسو ہو اور آسیب بھائی آپ شہید ہویا ہو جو شہید ہوئے وہ زندہ رہوے ہیں آسیب بھائی میں آج ڈائریکٹ آپسو مخاطب ہوں اور آپسو مخاطب جیسو ہوں میں کیونکہ آپ شہید ہویا ہو ہمارا مذہب کے مطابق نزدیک زندہ ہو اور میں آپسو ایسے ہی آج مخاطب ہوں جیسے کہ زندہ انسان سو یا انکہ مخاطب ہو کے ہم بات کر رہا ہوں آپ جنت کا ہرہ بھرہ باغن میں سیر کرتا ڈول رہا ہو کیونکہ جو شہید رہوے ہیں وہ جنت کو حق دار رہوے ہیں یہ ہم مسلمانوں کو عقیدہ ہے اور آپ تو ویسے بھی کافرن کا ہاتن سو شہید ہویا ہو تو آپ جنت کا حق دار ہو اور جنت میں آپ سیر کر رہا ہو اور آسیب بھائی اب میں مخاطب ہوں آپ کا والی صاحب آپ کی والدہ آپ کی بیغم سو اور آپ کا تین بچان سو کہ اللہ پاک آپ لئے صبر جمیل عطا فرمائے کیونکہ آپ کا شیر جیسا بیٹا نے بھری جوانی میں آپ جدائی کو غم دیو ہے اور یہ آسان نہ رہوے کئی ماں باپ کے لئے ایک جوان بیٹا کی شہادت اور بے شک آپ شہید ہوگا آسیب بھائی لیکن ماں باپ کے لئے تو بہت زیادہ غم رہوے ہیں ایک اولاد کو اور جوان اولاد اور آپ تو پھر بھی اپنے ماں باپ کو ایک اکیلا بیٹا ہے اور آپ کی جو بیوی ہے میں واسے مخاطب ہوگا یہی کہنا چاہوں کہ آپ ہماری بہان ہو آپ میو قوم سے تعلق ہے آپ کو اور ہم بھی میو ہاں تو واقعی ناتا سو آپ ہماری بہان لگی ٹھیک ہے اور اللہ آپ لو صبر دے ہوئے کیونکہ آپ ایک شہید کی بیوہ ہو دنیا سو ایک دن ہر انسانیں ہی جانو ہیں عمر کوئی بھی نہ ہے لیکن جو آسیب بھائی لو جو شہادت کی موت نصیب ہوئی ہے بہت خوش قسمت انسان ان لو ہی نصیب ہوگئے ہیں اور آپ بہت خوش قسمت ہو وہ آسیب بھائی کا والد والدہ ان کی بیوی کے آپ کو تعلق آسیب بھائی سو ہو یہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے ساکہ شاید آسیب بھائی کی شہادت ہماری سوئی ہوئی قوم میں جگہ دے ہوئے جو کہ ایک برسن سو غفلت کی نین سوئی پڑی ہے اصل جو ہم نے دکھ ہے وہ اپنی قوم کی موت پہ ہے جو یہ قوم مر چکی ہے اور ہم نے یہ چیز پہ فکر ہے کہ کب یہ زندہ ہوئے گی کب یہ اپنا حق کے لئے لڑے گی اور کب اپنا مسلمان بھائی کے لئے آواز اٹھائے گی ہزاروں سال ہماری قوم نے ہندوستان پہ راج کرو ہو ان پہ حکمرانی کری ہی اور آج یو قوم اتنی ان کے مردہ دل ہو چکی ہے کہ غیر مسلم ان کے سامنے جھنڈ میں آ وہاں اور انہیں شہید کر دے ماں بے دردی سے ان کو قتل کر دے ماں اور یو قوم پھر خاموشی سو بیٹھی رہے ہوئے ہیں بس تھوڑی سی آواز اٹھائے گی دھر نہ دیں گا بیٹھ جائیں گا اور پھر اب اپنا گھر میں چلا جائیں گا پھر معاملہ رفع دفع پھر ہفتہ بعد پھر کوئی نہ کوئی ایسا واقعی آوے ہے کئی نہ کئی مسلمان کے ساتھ زیادتی ہوئے کوئی نہ کوئی مسلمان گھرانہ برباد ہوئے کئی کو بیٹا شہید ہوئے تو بھائیوں موئے میرو آپسو ایک سوال ہے کہ آپ کب جاؤ گا کب اپنا حق کے لئے لڑاؤ گا کب اپنا میرو مسلمان بھائین کے لئے آواز اٹھاؤ گا دنیا کے اندر ہماری میو قوم نے سب سے زیادہ ترقی کری لیکن او میو قوم جو انڈیا ہی چھوڑ کے پاکستان لو حجرت کر کے آگے ہی وانے کو ترقی کری پاکستان لو جو میو قوم آئی ہی او اپنا سب کچھ گھر بار زمین جائجات لمبرداری ہر ایک چیز ہے انڈیا میں چھوڑ کے آئی او کچھ نہ لے کے ہی خالی ہاتھ پاکستان لو آئی کائے کا صرف ایک چھوٹی سی سندوق ہی تو کائے کا ہاتھ میں لاتھی ہی کائے کا ہاتھ میں بس بستر ہاتھ اور کچھ نہ لے کے آیا وہ ہمارا جو خود کو پردادہ ہے اوہ انڈیا میں ایک بہت بڑی ان کی جائجات کو مالک ہو ان کو لمبردار ہو لیکن انڈیا کا وہ کندن ننگلہ گاؤں سے پاکستان ہجرت کر کے آیا اور بلکل خالی ہاتھ آیا انڈیا سے میو قوم آئی ہی پاکستان اوہ بلکل انپڑ قوم ہی لیکن انہیں نے ہی محنت کری اپنی اولاد انہیں پڑھائی بڑا بڑا عوضان پر انہوں نے ملازمت دلوائی آج پاکستان میں کوئی ایسا شعبہ نہ ہے کہ جہاں میو قوم کو کوئی ملازم نہ ہوئے ہم ہر شعبہ میں ہر اونچہ عوضہ پر میو بیٹھا ہیں لیکن انڈیا میں کہا ہوگو میں آپ انڈیا کی بڑی میواد کا لوگنسو اس سوال ہے کہ آپ کو تو سب کچھ آپ کے پیے ہو آپ ہوں نہیں رہا کہ ہی ہجرت کر کے نہ گئے آپ کی زمین جا جات سب کچھ آپ کے پیے ہی واقعہ باوجود آپ یعنی کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھا ہو کہا ہی وجہ ہے یا چیز کی اور آپ انڈیا میں بیٹھ کے اپنے یعنی کی جگہ پہ بیٹھ کے یہ چیزیں کہو کہ آسیب بھائی لو انصاف ملنے چاہیے تو انصاف میرا بھائیو گھر میں بیٹھے نہ مل اور انصاف اے سے نہ مل سے جیسے آپ چاہ رہا ہو اکثر ہوں کی ویڈیو آ رہی ہیں جو گاڑی نے دے دے کے ویڈیو نے بنا رہا ہے اور ایک ہماروں پاکستانی یوٹیوبر بھی ہے گو جا کو کام ہی گاڑی دینوں ہے وہ بھی یہ چیزیں سوچ رہو ہے کہ گاڑی دیں گو تو آسیب بھائی لو انصاف ملے گو پاکستان میں تو ایک پاگل ہے لیکن انڈیا میں تو بہت زیادہ پاگل ہیں وہ پاگل کیسے ہیں ہاں انڈیا میں کرونا آئے ہو تو موڈی نے کہا کہی تھالی بجاؤ کرونا بھگ جائے ہو اور جو ہمارا پاکستانی یوٹیوبر ہے اور انڈیا کا جو یوٹیوبر آ وہ کہا کہہ رہا ہے کہ گاڑی دیں گو جو جو آسیب بھائی لو انصاف ملے گاڑی دینسو میرا بھائیو اگر گاڑی دینسو ہی آسیب بھائی لو انصاف ملے گو تو میں بھی آپ کے ساتھ مل کے گاڑی دے دے ہوں ہزار پانسو گاڑی میں بھی نکال دے رہوں اگر یہ چیز پہ آپ ایگری کرو کہ گاڑی دینسو ہی انصاف ملے گو تو میں بھی آپ کے ساتھ ہو جاروں پھر یہاں کے علاوہ میں یہی کہوں گا کہ دنیا کو کوئی بھی مذہب ہے جو ایک انسانے دوسرا انسان سو نفرت کرنوں نہ سکھاوے آسیب بھائی جو شہید ہویا ہیں او کئی مذہب نے نہ کرو او جہالت نے کرو ہے جہالتے تم کئی مذہب سنا جوڑ سکو تو آپ یہ چیزیں بتاؤ کہ ہمارا مذہب اسلام میں گاڑی دینوں جائز ہے تم ان حرکتنے کر کے آسیب بھائی اور ان کا گھر وڑا انجلو مزید پریشانی کو بائیس بن رہا ہے آسیب بھائی کا کیسے کمزور کر رہا ہو اور ان کا گھر وڑا انجلو مزید پریشانی کو بائیس بن رہا ہو اور میں آپ سے یہاں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو آسیب بھائی شہید کرو تو یہ کئی مذہب نے نہ کرو یہ کرو ہے جہالت نے اور جہالت کو مقابل ہم کر سکا کہاں علم سو تو میں سب بھائی سو یہی بات کہنے چاہوں کہ زیادہ سو زیادہ علم حاصل کرو علم حاصل کر کے جیسے کہ پاکستان میں وکیل ہاں جج ہاں ایسے ہی آپ بھی ہوں انڈیا کی بڑی میواد میں علم حاصل کرو اور بڑا سو بڑا عودان پر اپنی پوسٹ بناو وکیل بنو جج بنو اور اپنا حق کے لیے لڑائی کرو اور اگر بھائی علم چھوڑ کے تم گاڑے انسو یہ ان کی انصاف لینے چاہوں تو پھر تو بھائی میں کہہ رہا ہوں کہ پوری قوم یہ ان کے سارا کامن چھوڑ دے اور گاڑے ان نے دینے پر لگ جاؤ اگر آپ لین گاڑے انسو انصاف مل رہا ہے میون کی تعداد ہماری کروڑن میں ہیں لیکن آج تک بھی ایسے کوئی آدمی یا قوم میں سامنے نہ آئے ہو جو کہ انٹرنیشنل سطح پر جانو جاوے جا کو نام انڈیا پاکستان پوری دنیا میں جانو جاوے اور جو کہ ان کی میو قوم پر کوئی بھی مسئلہ مسئلہ آ سکے تو ان کی آواز اٹھاوے جا کی آواز ہے پوری دنیا سن سکے پوری دنیا کی حکومت سن سکا ایسے ایک بھی بندہ سامنے نہ آئے ہو کوئی عالمی سطح پر کائی بھی حوالہ سو اور ہماری میو قوم انڈیا میں ان نیتان پر ان کی چڑھائی کرے جن کو تعلق میو قوم سو ہے جیسے کہ ایم ایل ای ایم پی ای انڈیا میں ہیں تین چار ہیں وہ تو ان کی مختصر سی تعداد میں ہیں لیکن آپ یہ چیزیں سوچو کہ انڈیا کے اندر زیادہ تعداد میں ہندو ہیں دوسرا غیر مسلم ہیں تو وہ تین چار مل کے کہا کر لیں گا لیکن اگر پوری قوم ساتھ رہے گی علم حاصل کرے گی اور تین ان تین چار ایم ایل ایم پی ان کے بجائے جب ساری قوم میں کوئی ایسا ہیرہ نکلیں گا نکل کے سامنے آئیں گا کوئی ان کے بھرپور بڑا بڑا وکیل جج نکل کے سامنے آئیں گا تو ان میں ایکہ ہوئے گا اور وہ اپنا حق کے لئے لڑ سکیں گا اب آپ بتاؤ آپ سب مل کے ان تین چار ایم پی ان کی چڑھائی کرو گا تو وہ کیسے ہیں ان کے تین چار آدمی کیسے کر لیں گا پوری انڈیا کو پوری قوم کو کیسے ہیں ان کے مقابلوں کریں گا تو میرا بھائیو آپ سب مل کے ایک ہو اپنی تعلیم حاصل کرو اور کچھ بنو اور تب جا کے ان کو مقابلوں کرو تو میرا بھائیو آپ یہ چیز تو بلکل چڑھنو نہ ہے میں کوئی ان کی جیلس نہ ہو رہو کوئی ان کی آپ سلو یا ان کی کوئی تنز نہ کر رہو کوئی آپ کو یہ بات کو کوئی آپ میری باطن کو برو مت مانی ہو بلکہ میری باطنیں پوزیٹیو لے کے یا چیز پہ ان کی غور کرو کہ واقعی جن باطن میں کروں کہ آپ کے اندر واقعی یہ کمی ہیں تو آپ انہیں دوڑ کرو آپ پورا پاکستان میں جا مرضی گھر میں یا ان کی جا کے نظر ثانی کر لیو ہر گھر میں آپ کوئی انہوں کوئی سرکاری ملازم پائے گو لیکن انڈیا کی بڑی میوات میں اتنی بڑی تعداد میں ہوں ان کے باوجود بھی ایسا کچھ نظر نہ ہوئے بہت سا انڈیا کا میواتی صحافی ہیں جو یوٹیوبر ہیں یا چیز کو تاثر دے وہاں بڑی میوات لو کہ جو میواتی پاکستان لوگا وہ تو خوش نہ ہاں اور بہت دکھی ہاں ہاں بہت ان کا حالات خراب ہاں وہ یہ ان کے بہت بری زندگی گزار تو میرا بھائی ایسا بلکل نہ ہے میو قوم انڈیا کی بڑی میوات ہزاروں لاکھوں گناہ بہتر ہے ہین پاکستان میں اور بہت اچھا عودان پر بہت اچھی اپنی مرضی کی زندگی گزار رہی ہے ان لو ہین کائی قسم کی کوئی پریشان نہ یہ اپنوں ہماروں مسلمانوں کو ملک ہے اور ہم بے شک ہم انڈیا کی بڑی میوات چھوٹی تعداد میں ہیں لیکن ہین ہم ایسے رہ رہا ہیں کہ جیسے پورا پاکستان پر راج یا میو قوم کو ہی ہے ہماری میو قوم اگر پچاس آدمی کئی اور قوم کا ہیں ہین ہماروں میو ایک بھائی بھی سامنے کڑ ہو جا تو وہ پچاس آدمی بولنا کی حمد نہ کرا اتنوں دب دبا ہے یعنی پاکستان میں میو قوم کو اور بہت عزت دی جا گئے ہیں میو قوم لیکن دوسری قوم ان کا آدمی یعنی کہ اکثر دفعہ ہم لاہور چلا جاما کوئی ٹریفک پولیس آڑا کوئی دوسری قوم کو ہم نے روک لے اور ہم صرف اتنوں کہنا ہماروں تعلق میو قوم سے تو وہ ہم جو سلام کر رہا اور یعنی کہ ہم نے عزت کے ساتھ یعنی کر رہا علم ایک روشنی ہے اور جہلت ایک اندھیرہ ہے اور اگر ہم نے یہ اندھیرہ ختم کرنے ہو ہے تو ہم نے علم کی روشنی حاصل کرنی پڑے گی دیکھتا رہو ریاض نو ٹی وی یا ویڈیو لائک شیئر ضرور کریو اگر میری ویڈیو آپ پہ پسند آئے تو کومنٹ میں ضرور بتایا تاکہ میں مزید میری حوصلہ افضائی ہوئے اور آپ کے لئے میں مزید اچھے اچھی ویڈیو لے کے حاضر ہوتا رہو آپ کے سامنے دیکھتا رہو ریاض نو ٹی وی اللہ حافظ